جن پہلے ریلیز کیا گیا ہے جس کا نام ہے گتر ٹو آئی مین گدر ٹو گدر بان نے انتہائی مسلمان کو خالف اور نماز پڑھنے جا رہے ہو تو دعا کرنا کہ میرے باپ کو اس کا بتا نہ چل جائے کہ میں یہاں پر ہوں ورنہ تم لوگوں کا وہ ایسا حال کرے گا کہ تمہارے اتنے چیتڑے کر دے گا کہ پورا پاکستان بھی گن نہیں پائے گا ارے واہ ارے واہ کیا ڈائلوگ ہے بھائی صاحب ہائی گائچ ایک بار پھر سو آگت ہے بھائیوں کا چینل میرا نام ہے رم میرا نام ہے دیشا تو گائچ آج ہم جس ویڈیو پہ ریکشن کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو پتے ہی انڈیا کے انتر گدر ٹو لانچ ہوئی ہے اور بہت ٹائم پہلے گدر بان ریلیز ہوئی تھی ہم جب بہت بچے تھے تب کی بات ہے وہ تو جس کو لے کے کہ پاکستان میں سنی دیول کو بین کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے نل وغیرہ کھاڑا تھا ایسا کچھ پچھر میں تھا یہ سب نے ہی دیکھئے وہ تو بھی آگئے تو ہمیں ایک ویڈیو ملی ہے جس میں ہے ریل اسٹوری آف فلم گدر ٹو ایکسپلین کر آئے انہوں نے اچھے سے گدر ٹو کا ایک مجھے ڈائلوگ بڑا اچھا لگا ہے امید آپ لوگوں کو بھی وہ اچھا لگا ہوگا جب سنی دول بولتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ مسلم بھارت میں ہیں اور یہ اچھی بات ہے اور یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو پتہ یہ بہت سارے مسلم ہیں مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ ہر کوئی مسلم پاکستانی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے انڈیا کے اندر بہت میرے اتنے سارے جاننے والے لوگ ہیں وہ پراؤڈ کرتے ہیں انڈیا ہونے پہ مسلم ہیں تب بھی پتہ نہیں لوگوں کے کیا من میں یہ سب چیزیں رہتی ہیں اور تو یہ ویڈیو یہ دیکھ کے پتہ چلے گا کیا سب ہے امید آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی اچھی لگے گا تو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریکشن ویڈیوز ملتے رہے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو گائچ آج کے ریکشن ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں بینا کسی ذری کے لیٹس پلی السلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی دیوی آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی ایک ویڈیو کے اندر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیوں آج کا بولیوڈ اپنی گھٹیا سٹوری لائن اللوجیکل سائنس اور بڑے ایکٹرز کی منوپلی کی وجہ سے تباہی کا شکار ہے اور مجبورن حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی بڑے سپرسٹار کی بیس پر پرموشن کر کے یا پھر دیش بکتی کا چورن بیچ کر یعنی وہی بھارت پاکستان جو کہ سارا دن انڈین میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے اسے بڑی سکرین پر اپنے لوگوں کو دکھا کر اور ان کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر ایسے فلم ڈریکٹر اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں ورنہ یہ سب بھی روزگار ہو کر ایک ساتھ یہ رکشے چلا رہے ہوں خیر اسی طرح کی ایک اور فلم کو خاص طور پر بھارت کے انڈیپینڈنس ڈے سے کچھ دن پہلے ریلیز کیا گیا ہے جس کا نام ہے گتر ٹو گتر بانے کے انتہائی مسلمان مخالف اور خاص طور پر پاکستان مخالف فلم تھی جس کی کہانی کے اندر پارٹیشن کے وقت ہندو اور سکھوں پر مسلمانوں کے ہونے والے ظلم اور دنگوں کو دکھانا تھا حالانکہ حقیقت کے اندر اس کا بلکل الٹ ہوا تھا لاکھوں بے گناہ لوگوں کی لاشیں کٹی پٹی ہندوستان سے ٹرین پر پاکستان کے اندر پہنچی تھی سنی دیول اس فلم کے اندر ہیرو ہے اور یہ فلم دو ہزار ایک کے اندر ریلیز ہوئی تھی جس کا سیکول ابھی کچھ دن پہلے ریلیز کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کو لے کر نفرت مجود ہے اور اپنی واہیات گھٹیا ایکٹنگ سٹوری لائن بے توکے ڈائلاؤگ اور الوجیکل سینز کی وجہ سے فلاپ ہونے کے باوجود اس فلم کو سپر اٹ ہونا تھا کیونکہ بھائی اس کے اندر دیش بکتی مجود ہے آپ ان لوگوں کے کمٹ سے اندازہ لگا لیں اب تک اس فلم کو چار دن ہو گئے ہیں اور ان چار دنوں کے اندر یہ دو سو کروڑ کا بزنس کر چکی ہے سو کروڑ سے اوپر جانے والی ہر فلم کو بولی ووڈ کے اندر سپر اٹ مانا جاتا ہے اب اس فلم کی کہانی انڈیا پاکستان کی ہسٹری پر بنی ہے تو گیس کر لیں کہ اس کی کہانی کیا ہو سکتی ہے یار یقین کرو کہ میں ان کی ہر ایک فلمز کو ایکسپوز کرتے کرتے اور ایک کی کہانی سنا سنا کر بور ہو گیاں پر ان لوگوں کو ایک ہی بکواس بار بار کرتے شرم نہیں آتی تھوڑی سی ایٹھیکس ہونی چاہیے وہی کہانی کہ ایک اندوستانی پاکستان کے اندر گس کر پوری پاکستانی آرمی انٹیلیجینس پولیس بے گنا گاڑیوں درختوں سب کو مار کر انڈیا واپس آ جاتا ہے اور کوئی بھی اس کا کچھ بھی نہیں کر باتا ای میں یہ کون لوگ ہیں یار کہاں سے آتے ہیں اس فلم کی کہانی کے اندر سنی دیول تارا سنگھ کا رول پلے کر رہے اور اچانک سے جب انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہوتی ہے تو تارا سنگھ اپنا ٹرک لے کر پاکستان کی سرد پر پہنچ جاتا ہے حالانکہ اس کام کے لیے ملٹری کے اپنے خود کے ٹرک اور ان کے ڈرائیور ہوا کرتے ہیں باہر کے کسی بھی ڈرائیور کو اس کی جعوت نہیں ہوتی اب ایک یہ بندہ جس کا انڈیا آرمی سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں اپنا ٹرک چھوڑ کر پاکستانی آرمی سے لڑنے لگتا ہے کچھ ٹائم کے بعد یہ لڑائی ختم ہوتی ہے تو پاکستانی ملٹری بہت سے بھارتی فوجیوں کو آریسٹ کر کے پاکستان لے جاتی ہے اور خبر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تارا سنگھ بھی شامل ہے اب اسی غلط فہمی کے اندر اس کا بیٹا پاکستان کے اندر بیس بدل کر اپنے باپ تارا سنگھ کو بچانے کے لیے پاکستان چلا جاتا ہے اور صرف دو دن کے اندر صرف دو دن کے اندر نقلی پاکستانی پاسپورٹ بنوا کر اس پر پاکستانی ویزا بھی لگوا لیتا ہے جی ہاں وہی پاکستانی ویزا جس کے لیے انٹیلیجنس سے لے کر پولیس تک اور آرمی تک کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے بقاعدہ جسوسی ہوتی ہے کہ کس مقصد کے لیے اور کیوں یہ پاسپورٹ اور پاکستانی ویزا لیا جا رہا ہے لیکن یہ بھائی صاحب صرف دو دن کے اندر پاکستانی ویزا اور پاسپورٹ لے کر انڈیا سے پاکستان چلے جاتے ہیں اور کسی کو شک تک نہیں ہوتا یہاں پاکستان میں آ کر اس کو ایک پاکستانی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے مشن مجنو فلم کی کہانی تھی پاکستان میں اسے ملٹی پکڑ لیتی ہے اور آخری خواہش پوچھتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہو تو دعا کرنا کہ میرے باپ کو اس کا پتہ نہ چل جائے کہ میں یہاں پر ہوں ورنہ تم لوگوں کا وہ ایسا حال کرے گا کہ تمہارے اتنے چیتڑے کر دے گا کہ پورا پاکستان بھی گن نہیں پائے گا ارے واہ ارے واہ کیا ڈائیلوگ ہے بھائی صاحب یہ ڈائیلوگ سن کر آپ کے دل سے بھی کچھ ایسی آواز نکلے گی اور ناظرین اس کے بعد ہمارے سنی پاجی بینا ویزا بینا پاسپورٹ کے شاید کہیں سے زمین پھاڑ کر ہلک کی طرح سے باہر نکلتے ہیں پورا پاکستان اور اس کی فوج ایک طرف ہتھیار لے کر کھڑی ہے اور اکیلا سنی دیول انہیں کہہ رہا ہے کہ پورے پاکستان کو اکیلے اجار دوں گا تباہ کر دوں گا آپ کہاں تھے جانی بابا سنی پاجی سیدھا وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے بیٹے کو ایک رسی سے باندھا گیا اور ایک مولوی اس کی سزا بتا رہا ہے کہ اس کے گناہوں کی کیا سزا ہوگی اے اکل کے اندھو کونے کے مینڈ کو یا تو تم بالکل جاہل ہو یا پھر جان بوجھ کر پروپیل انڈا کر رہے ہو میرے حساب سے دونوں ٹھیک ہیں یہ کون سا جوڈیشری کا نظام ہے جہاں پر ملزم کو رسی سے باندھ کر ایک مولوی فیصلہ سناتا ہے ایسا تو سعودی ارابیہ کے اندر بھی نہیں ہوتا جو کہ سب سے زیادہ شرعی قوانین کو فالو کرتا ہے انڈیا پاکستان دونوں بریٹی سے آزاد ہوئے ان دونوں کا زیرہ تر کونسٹیوشن بریٹیش ہے ایک جیسا عدالتی نظام ہے قانون بہت تک ایک جیسے ہیں پولیس فوج جوڈیشری اور ڈیموکریسی کا نظام بالکل ایک جیسا ہے تو پھر خیر یہ دونوں باپ بیٹا یہاں سے بھاگتے ہیں اور بھاگتے 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 بیچارے سنی باجی اور اس کا بیٹا ہے دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں سنی باجی کے ہاتھ کے اندر کہیں سے ہتھوڑا لگتا ہے تو یہ گاڑی ٹرک بس جو بھی سامنے نظر آئے اس پر ہتھوڑا مارتے ہیں تو وہ ٹوٹ پوٹ کر یہاں وہاں بکھر جاتی ہے بندے ہوا میں ایک پنچ کے بعد سوپر مین کی طرح اونے لگتے ہیں اور آپ کے کومن سینس بھی اور لوجک بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے کہ خود یہ ہتھوڑا بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کوئی ہتھوڑا ہوں یا پھر کوئی توپ پھر یہاں پر جنگ شروع ہوتی ہے اور اکیلے یہ باپ بیٹا پوری آرمی سے لڑ جاتے ہیں پاکستانی عوام ان کے پیچھے ہیں ٹینک چل رہے ہیں بم پھٹ رہے ہیں فائرنگ ہو رہی ہے آگ لگ رہی ہے جنگ ہو رہی ہے سائنس کی ماں بہن ہو رہی ہے پر ان باپ بیٹا کو ایک خروش تک نہیں آتی اور یہی نہیں بلکہ کلائمکس ابھی باقی ہے جب کوئی بھی ہتھیار ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا تو ہیلیکاپٹر اور ڈرونز کی مدد سے بھی ان کا پیچھا کیا جاتا ہے پر یہ بھی مل کر ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ سب بواسیر دیکھ کر ہم خود کو کیسے کنٹرول کر پائیں یہ بولنے سے تھینوس اور ہلک بھی ایکشن سین دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ میں اس دنیا سے چھٹی چاہتا ہوں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو فلم ہے اس کے اندر کچھ مرچ مسالہ ڈال کر ایکشن تو ڈال نہیں ہوتا ہے یہ کونسا کوئی خمبہ اکھاڑ کا لڑائی شروع کر دیتا ہے تو سنو کہ ہاں خمبہ اکھاڑ کر بھی رڑائی شروع کر دیتا ہے اس فلم کے اندر اس طرح کا بینہ سر پیر کا ایکشن اسی کے دہائی کے لوگ بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے آج دنیا بدل چکی ہے پر شاید اس فلم ڈریکٹر کا دماغ ابھی بھی اسی کے دہائی کے اندر فسا ہوا ہے اسے لگتا ہے کہ لوگ دماغ سے سوچتے نہیں بلکہ گاس کھاتے ہیں اور یہ ہینڈ پم کا سین تو گدر ون کے اندر بڑا ہی آئیکونک تھا کہ ایک آدھ سے یہ ہینڈ پم کو اکھاڑ کر سنی پاجی پورے پاکستان کے دھلائی کرتے ہیں اور گدر ٹو کے سین کے اندر بھی ہینڈ پم دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے ان کے سامنے تلواریں اور بھالے اٹھائے پاکستانی عوام کھڑی ہے اور جیسے یہ ہینڈ پم کو اکھاڑتے ہیں تو یہ عوام وہاں سے ایسے بھگتی ہے جیسے آج کل ہماری یوت ملک کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے فلم کے آخر میں سنی پاجی اور ان کا بیٹا پاکستان کے خزانہ کو لوٹنے والے پولیٹیشن کی طرح اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر انڈیا لے جاتے ہیں فلم کے اندر جب سنی پاجی کو کوئی اتھیار نہیں ملتا تو یہ اتنی زور سے چلاتے ہیں اور سارے پاکستانی فوجی اس کو سن کر دور اٹھ جاتے ہیں ان کی بندوقیں نیچے گر جاتی ہیں اور مزے کی بات کہ اس فلم کی ساری کی ساری شوٹنگ ہوئی ہے انڈیا میں بھائی آپ کا کیمرہ ہے آپ کی عوام ہے آپ کی لوجک آپ کی کہانی جو کچھ اپنی عوام کو پیلنا ہے پیل لو ہم پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کی فلم تو ویسے بھی پاکستان کے اندر بین ہیں اور دوسرا میں سکھ بھائیوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور سنی پاجی سے مخاطب ہوں کہ اپنی خود کی قوم کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر انہیں ایک فکشنل دنیا کے اندر مت لے جاؤ دو ہمسائیوں میں نفرت مت ڈالو انہیں امن سے رہنے دو عمر کے آخری عصے کے اندر لوگوں کو توڑنے اور ان کے اندر نفرت مانٹنے سے باز آ جاؤ کرتار پور پر بلا کر جو تمہیں مہمان سمجھ کر عزت دی گئی کم از کم اس کی تو نمک علالی کر لیتے پر نہیں اپنی ایکسٹیم اس قسم کی عوام اور سیاستدانوں کو رازی کرنے کے لیے عمر کے آخری عصے کے اندر اپنی لیگسی ایسی مت چھوڑو کہ لوگ ہمیشہ آپ کا نام حکارت سے لیں سکھ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن صدو جیسے لوگوں کی جو کہ یہ عزت ڈیزرف کرتے ہیں لوگوں کو توڑنے کی بجائے آپ اس کے اندر جوڑنے کا پیغام دیتے ہیں اور یہ دنیا بڑی بے وفا ہے آپ اسے اپنے فائدے کے لیے وقتی طور پر تو رازی کر لوگے لیکن تاریخ کے اندر آپ کا نام ایک آرٹس کی بجائے ہمیشہ کے لیے ایک ایسٹریمیس کے طور پر لیا جائے گا اور باقی آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں I will see you in the next video Thanks for watching this video Allah Hafiz تو گائز یہ ویڈیو تھی امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی کہیں کہیں باتیں بہت اچھی تھی بھائی نے صحیح بولا ہے بالکل کیونکہ کچھ کچھ تو اتنی زیادہ فکشنل کریکٹر کرے گئے جو کی ایکشل میں نہیں ہونے چاہیے تھے پر وہ یہ فلم میں مسالہ ڈالنے والی بات جیسے کہ بھائی نے بتایا آپ لوگوں کے کیا بیچانے آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہیں this is the open platform آپ لوگوں کو فل آ جا دیا ہے کوئی بھی کچھ بھی کومنٹ کر سکتا ہے اور آپ لوگوں کے کومنٹ سی ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو امید آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ چاہتے ہیں آپ کوئی سے ریکشن ویڈیوز بھی ملتے رہے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو گئیز آج کے ریکشن میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ و کسی ریکشن میں تب تک لائے thank you so much for watching bye bye guys see you guys take care guys